حکیم صاحب آپ نے اس خطرناک بیماری کے بارے میں بہت مفید باتیں بتائیں میں اسی حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا حکیم صاحب یہ بتائیے کہ اگر کسی جوڑے کو اس بیماری کی وجہ سے بے اولادی کی شکایت ہو تو آپ کے پاس اس کا کیا علاج ہے غیو صاحب آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا اور یقینا ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوگا ناظرین اکرام مجھے کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ گنوریا یا صفلت جیسی مزی بیماری بھی نباتاتی عدویات کے ذریعے ٹھیک ہو جاتی ہے ناظرین یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہماری تحقیق اور جڑی بوٹیوں پر ہونے والے کامیاب تجربات نے بہنچ پان کی ان بیماریوں کو قابل علاج بنا دیا ہے جن کے لیے جدید طب اپریشن کا مشرع دیتی ہے گنوریا کے حوالے سے عرض ہے کہ یہ بیماری مکمل طور پر قابل علاج ہے اور ہم نے اپنی ذاتی تحقیق کی بنیاد پر ایسے موثر نقصہ جات ترتیب دیئے ہیں جو گنوریا کے ذریعے مواد کو پوری طرح خارج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین اکرام اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ دیسی دوائیاں جلد اثر نہیں کرتی بلکہ سال ہاں سال علاج کروانا پڑتا ہے ایسے لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جڑی بوٹیوں سے تیار ہونے والی عدویات نہید سیر الاثر ہوتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان عدویات کو تحقیق کی روشنیں بنایا گیا ہو جو عطیبہ حضرات کتابی نسخوں پر انحصار کرتے ہیں ان کے مریضوں کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ دعا کام نہیں کرتی ناظرین اکرام میرے پاس ایسی بہت سی مسالے ہیں یعنی میرے پاس ایسے بہت سی کیسزائے ہیں جو گنوریا کی ویسے بے اولاد تھے ان کی بیماری اس قدر بگڑ چکی تھی کہ تمام معالجین نے انہیں لا علاج قرار دیا تھا مگر مجھے خوشی ہے کہ ہماری تحقیقی عدویات کے ذریعے وہ مریض نہ صرف مکمل طور پر شفایاب ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا ناظرین اکرام یہ بات ہم سب کے لیے باعث فخر ہے کہ بھانچپن میں مطلع مریضوں کو در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑیں گی کیونکہ ہماری جدید تحقیق نے پاکستان میں ہی وہ علاج مہیا کیا ہے جس کے لیے مریضوں کو لاکھوں روپیہ پرباد کرنا پڑتا تھا یعنی بھانچپن میں مطلع مریض اپنے وطن میں علاج نہ ہونے کے باعث ہزاروں ڈالر خرچ کر کے برونے ملک جاتے تھے اور پھر بھی کامیابی کا تناسب پانچ فیصد زیادہ نہیں ہوتا تھا محترم ناظرین بے اولادی کی وجہ گدوریا یا سفلس مامس ہوں یا اصابی کمزوری خولپین ٹیوبز کی بندش ہو یا رسولیاں غز یہ کہ بھانچپن کی کوئی بھی مماری ایسی نہیں جو جڑی بوٹیوں سے ٹھیک نہ ہو سکتی ہو بس اپنی اپنی تحقیق کی بات ہے جو معالج جتنی تحقیق کرے گا اس کو اتنا ہی پھل ملے گا ناظرین اکرام بحثیت بھی میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ گزشتہ دور میں امراض پنچپن کے حوالے سے عطیبہ اکرام نے کچھ زیادہ تحقیق سے کام نہیں لیا معالجین کی اکثریت ذاتی تحقیق جستجو اور تجربات کی بجائے محض ان نسخوں اور ٹوٹکوں پر نحصار کرتے رہی جو پرانی کتابوں میں دجتے یا پھر بڑے بڑے لوگوں کی زبانی سنے گئے تھے یہی سبب ہے کہ تحقیقی ادم موجودگی میں بننے والے یہ مرقبات افادیت کے اعتباس سے اتنے موثر ثابت نہ ہوئے کہ ان کے ذریعے ایسی خطتناک بیماریوں کی روک تھام ہو سکے ناظرین اکرام اس ویسے بھانچپن کے مریض یورانی طریقہ علاج سے کتراتے رہے مگر اب ایسے مریضوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ بھانچپن میں مبتلا مایوس اور پریشان مریضوں کے لیے ہمارے پاس شافی علاج موجود ہے حکیم صاحب بھانچپن کے حوالے سے آپ نے میں اس کا تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ مزید باتیں جو ہوں گی وہ اگلے پروگرام میں ہوں گی اور خطوط بھی پیش کروں گا آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام خدا سے پر امید رہیے اور بے اولادی کا دکھ اٹھانے کی بجائے جدید نباتاتی علاج کے لیے حکیم دلشات صاحب سے رجوع کیجئے مشورہ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو ضرور پورا کرے گا رابطے کے لیے ہمارا پتہ ہے طب اسلامی دوا خانہ آزم شادی حال چوک یادگار لاہور پاکستان موبائل نمبر ہمارا نوٹ فرما لیجئے ہمارا دوسرا نمبر نوٹ فرما لیجئے اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان غیور اختر کو اجازت دیجئے دھیروں معلومات کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی